اسلام علیکم ناظرین میرا نام زینب ہے اور میری عمر 35 سال کے قریب ہے میری شادی 12 سال قبر ہوئی اور ایک بیٹی کی ماں ہوں جو اس وقت چوتھی جماعت میں پڑتی ہے میرا شوہر 8 سال پہلے روزگار کی تلاش میں امریکہ چلا گیا جہاں سے وہ ابھی تک 3 بار پاکستان آیا ہے آخری بار وہ 1.5 سال پہلے پاکستان آیا اور صرف 10 دن کے بعد واپس چلا گیا پہلے پہلے تو مجھے اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی مگر آہصہ آہصہ میں اس کے بغیر رہنے کی آدھی ہو گئی تقریباً ایک سال پہلے ایک رات میں مارک روم میں جانے کے لیے اٹھی تو پھر نید نائی جس پر میں چھت پر چلی گئی جہاں سے اپنی ہمسائی کو دیکھا جو اپنے لون میں اس کے ساتھ کر رہا تھا جس سے میری سوئی ہوئی حصیں جاگ گئیں اور مجھے اپنے اور اپنے کھانون آصف کے پیار کے واقعات یاد آنے لگے جس سے میرے اندر ایک انجانی سی آگ بڑک اٹھی تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں تو اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ میں بیٹ پر آن لیٹی میرے اندر لگی آگ مزید بڑھتی جا رہی تھی اس رات میں نے اپنے شہر کو امریکہ میں فون کر کے واپس آنے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ ابھی چھ مہینے پہلے ہی تو آیا تھا اگلے دو سال تک دوبارہ واپسی نہیں ہو سکتی اس کے بعد میں مزید دس ہاتھ ہو گئی اس کے بعد میں نے کسی لڑکی کو دوست بنانے کا فیصلہ کیا جس پر عمل کرتے ہوئے میں نے اگلے دو ماہ کے اندر کمرشل ایزیا میں ایک دکان پر کام کرنے والے بیس سال کے گریب عمر کے عمر نامی نوجوان کو دوست بنا لیا جس کو میں نے ایک روز دن کے وقت اپنے گھر بلایا اور اس کو اپنے کمرے میں بٹھا کر خوب بلائی اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنی خواہش پوری کرنے لگی اس کا مجھے کوئی فکر نہیں تھا کیونکہ وہ دو سال پہلے ہی میں نے اپنا اپریشن کروا لیا تھا اس کے بعد تقریبا پانچ ماہ تک میں دوسرے تیسرے دن عمر کو اپنے گھر بلا لیتی ایک روز میں ایک ویب سائٹ پر سٹوری پڑھ رہی تھی میں نے پوسٹ پر کمنٹ کیا جس پر ایک لڑکی نے رپلائی کیا وہ چیٹ شروع ہو گئی میرے دل میں ان کے ساتھ ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا میں نے ایک روز ان کو میل کر کے ان سے ملنے کے لیے کہا تو انہوں نے جوابا مجھے میل میں اپنا فون نمبر سینڈ کر دیا جس پر میں نے فورا ان کو کار کی اور ان سے ملنے کے لیے کہا اس پر انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تو کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہیں لیکن دو تین روز تک واپس آ کر پہلی فرصت میں ملیں گے یہ اتوار کا دن تھا جب مجھے دن کے بارہ بجے کے قریب نمان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ابھی فری ہیں اور ملنا چاہتے ہیں جس پر میں نے ان سے کہا کہ آج میری بیٹی کو سکول سے چھٹی ہے اور گھر پر کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں اگر کل کا یا رات کا ٹائم لکھ سیا جائے تو بہتر ہوگا خیر یہ بات تیہ ہو گئی کہ رات کو ساڑھے دس بجے نمان میرے گھر آئیں گے اور رات میرے پاس ہی ٹھہریں گے رات کو چھ بجے کے قریب گھر سے تمام مہمان چلے گئے جس کے بعد میں نہا کر فریش ہو گئی اور نمان کا انتظار کرنے لگے میں سوچ رہی تھی کہ جان نمان کیسے ہوں گے خیر وہ وقت بھی آ گیا جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی دس بج کر پانچ منٹ ہوئے تھے جب ڈور بیل بجی میں نے دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے سفید رنگ کی مہزان گاڑی کھڑی تھی اور پاس ایک تیس سال کے قریب عمر کا ایک نوجوان جو بیلو جینز اور وارٹی شلٹ میں ملبوس تھا دروازہ کھولنے پر کہنے لگا آصف صاحب کا گھر یہی ہے میں نے اس بات میں سلح لیا تو اس نے کہا میں نمان جس پر میں نے بڑا گیٹ کھول کر اس کو گاڑی اندر آنے کو کہا اس نوجوان نے گاڑی اندر پارک کی اور گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسا کہ گھر کا جائزہ لے رہا ہوں میں نے چاندے لمحے اس کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی جہاں ان کو بیٹ پر ہی بیٹھنے کو کہا وہ بلا ججک ٹانگیں نیچے کیے بیٹ پر بیٹھ گیا میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تھنڈا یا گرم تو کہنے لگا تھنڈا میں فوری طور پر کچن میں گئی اور فریج سے کوک نکالی دو گلاس ٹیم میں رکھے اور کمرے میں آگئی گلاسوں میں کوک ڈالی اور ایک گلاس نوجوان کے ہاتھ میں تھما کر دوسرا گلاس خود پکڑ لیا یہ نوجوان چھوٹے چھوٹے گونٹ لے کر کوک پی رہا تھا وہ جانے کن سوچوں میں گم تھا چند لمحے خموشی کے بعد نوجوان بولا تو آپ ہیں سبا کیا حال چال ہے میں ٹھیک ہوں اپنی سنائیے میں بھی ٹھیک ہوں آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں میں ایک اجنبی کے مو سے اپنی تعریف سن کر جمعہ سی گئی آپ اسلامہ بار سے کب واپس آئے میں دوپہر میں آیا تھا اور آتے ہی آپ کو فون کیا آپ نے بتایا کہ آپ مصروف ہیں تو میں گھر جا کر سو گیا آٹھ بجے قریب اٹھا گھر کا کوئی سمان وغیرہ بزار سے خرید کر لیا پھر آپ کی طرف آ گیا آپ کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بس چھوٹی سی ایک جوب ہے کسی کی جوب میں ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا ہوں اور آپ کی خوان جی وہ امریکہ گئی ہوئے ہیں تھوڑی دیر تک خموشی رہی پھر میں نے اس خموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ آپ شوز اتار کر بیڈ کے اوپر بہت جائیں تو وہ شوز اتارنے لگا اور میں گلاس لے کر کھچری میں چلی گئی واپس آ کر اسے کھانے کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اس کے علاوہ اس نے ٹی وی پر رموڈ بھی مانگا میں نے اس کو ٹی وی پر موڈ دیا اور کہا کہ اگر ڈی وی ڈی پر کوئی فلم دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہندی فلم ہے میں اس کی بات سن کر چند لمحے اس کو دیکھتی رہ گئی اور پھر انکار میں ساتھ ہلا دیا تو کہنے لگا میری گاڑی میں پڑی ہے آپ لے آئیں گی یا میں اٹھا لوں تو میں نے اسے کہا کہ میں لے آتی ہوں میں گاڑی کی فرنڈ سیڈ پر پڑی دو سیڈیز اس کو لا کر دیں اور خود چائے بنانے کچھن میں چلی گئی واپس آئی تو ٹی وی پر کوئی میڈ فلم چل رہی تھی میں چائے لے کر اندر آئی تو نوجوان نے مجھ سے کپ لے کر بیٹھنے کے ٹیک لگا دیا اور جیب سے ایک پلافٹر کی پڑیاں نکالی جس میں سے ماچس کی ایک دیا سلائی پر لگے مسالے جتنی کوئی چیز نکال کر چائے سے پہلے موں میں ڈال لی کے بارے میں مجھے بال میں مظلوم ہوا کہ یہ جوش دلانے والی دعا تھی پھر چائے پینے لگا میں اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور ساحت ہی کہنے لگا مجھے کاٹنے تو نہیں لگے ہو آپ دور ہو کر بیٹھیں میں شمندہ سی ہو کر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی بیٹ پر بیٹھ گئی ٹی وی پر ودستور فلم چل رہی تھی جس سے میرے جسم کا درجہ حرارت بڑھ رہا تھا جبکہ میرے سامنے بیٹھے نمان نامی نوجوان میری طرف دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا جب سے میں گورتی جا رہی تھی اس کو آئے ہوئے آدھا گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا لیکن اس نے مجھے ٹچ بھی نہ ہی کیا تھا میں نے کئی بار کنگیوں سے اس کی طرف دیکھا وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا آخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں خدا نے ایک اس کمال مہارت سے بنایا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ آپ شادی شدہ ہو اور ایک بچی کی ماں ہیں آپ کے شوہر یقینا ناشکرے ہوں گے جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے میں اس کی بات سن کر مزید جمسی گئی اور خموش رہی چند لمحے بعد وہ پھر کہنے لگا کیسی لگ رہی ہیں آپ کو فلم اچھی ہے لگتا ہے پاکستانی ہے ہاں یہ لہوری ہی ہے کسی گھر میں بنائی گئی ہے لہور میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں جی اس سے بھی مزید بڑھ کر ہوتے ہیں آپ کو کیا کیا بتاؤں کھیل چھوڑے ان باتوں کو آپ کے شوہر کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے امریکہ گئے ہوئے جی نو سال کے قریب اس دوران وہ پاکستان نہیں آئے جی آئے تھے ایک سال پہلے صرف دس دن کے لئے آپ ان کو کہتی نہیں کہ آپ پاکستان میں آ جاؤ کہتی ہوں لیکن وہ کہاں سنتے ہیں وہ تو آپ کو ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی تو ہوتی تو ہے لیکن میں کیا کروں آپ کی کسی اور مرد کے ساتھ دوستی ہے جی نہیں اس بال میں جان بوجھ کر جھوٹ بول گئی لیکن چند روز بعد میں نے نمان کو بتا دیا کہ آمد نامے ایک لڑکے سے میری دوستی ہے لیکن اب میں اس سے نہیں ملوں گی ہماری آج کی رات ایسے ہی گپ شب میں گزر رہی تھی پھر نمان سو گیا میں بھی اس کو آج مجبور نہ کیا صبح کے پانچ بجے تو نمان نے اٹھ کر کپڑے پہنے اور مجھ سے اجازہ لے کر گاڑی لے کر چلا گیا میں نے بھی کپڑے پہنے اور سو گئی صبح کسی وقت ہوئی مجھے نہیں ملوم میری بیٹی کو ملازمہ نے تیار کر کے سکول بیج دیا میں اٹھی تو دوپہر کے دو بج رہے تھے میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا درد اب بھی اسی شدت کے ساتھ تھا مجھے بخار بھی ہو گیا تھا ملازمہ نے کمرے میں ہی مجھے چائے لائے کر دی میں نے ایک پین کلے لی لیکن بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا شام کو میں نے نمان کو فون کیا جو آیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا دوائی سے میرا بخار ختم ہو گیا تاہم تین دن کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئی اسی روز میں نے نمان کو پھر فون کیا اور گھر آنے کا کہا لیکن اس نے بتایا کہ اسے کوئی کام ہے اس لیے وہاں وہ نہیں آسکے گا تاہم اگلے روز وہ پھر میرے گھر آیا اور ہم نے ایک بار کیا ناظرین اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب لازمی کریں بیل نوٹفکیشن کو ان کے دیں اور ویڈیو کو زیادہ سی